تو دوستو آدم فرص آپ کے لئے لے کر آئے ہیں دیس دنیا کی سبی تارہ بڑی خبریں فٹا فٹ ایک ایک کربستار سے آج آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو کو انتق ضرور دیکھیں دوستو ویڈیو بنانے میں ہمیں کافی محنت لگی ہے تو ویڈیو کو دل سلائی کر دے جہاں دوستو پہلی خرمیں آپ کو دعا دیں کہ آئی ایس ادھکاریوں کی تیاری کرانے والے ٹیچروں نے کھل کر اسلام درم کا مہاراشت میں کیا سمطن بولے پوری دنیا میں روشنی لے کر آیا اسلام اس لئے اسلام درم سب سے سچا درم اندھکتوں کو جھٹکا ویڈیو کو دائیں دوستو کی کنناٹک ہائی کورٹ سے مسلمانوں کو لگا بڑا جھٹکا کنناٹک ہائی کورٹ نے حساب پہنے پر کنناٹک میں لگایا پٹی بند ویڈیو کو دائیں گے دوستو کی یوگی عدیتنات کو بڑا جھٹکا دینے کی تیاری میں اکھلے سارب ایمین سے چنا میں ڈاکٹر کفیل خان کو اکھلے سارب کی سپانے بنایا امید بار ویڈیو کو دائیں گے دوستو کی سپرین کورٹ سے موڈی سرکار کو لگا بڑا جھٹکا سپرین کورٹ نے موڈی سرکار دوارہ ملیالم نیو چینل پر بیل لگانے کے فیصلے پر لگائی روک بھاچ باگی بڑی مسکلے ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہمیں کومنٹ بتائیں کہ آپ کے جلے کس راجی سے ہماری خبروں کو دیکھ رہے ہیں اسی بید بٹو دوستانگلی خبر کے اور تو اسلام کے سمرتن اوترے مہاراشت کے آئی ایس ادھکاری ان بھکتوں کو جھٹکا کہا پوری دنیا میں روتنی لے کر آیا اسلام دھرم جن دوستو آپ کو دادیں یہ بڑی کبر سامنی لکل کرائی دوستو کی مہاراشت میں آئی ایس کی پریچھا کی تیاری کرانے والے ٹیچروں نے خودکار اسلام دھرم کا سمرتن کیا ہے اسلام دھرم کا سمرتن کرتوے انہوں نے اسلام کی زم کرتاری کی ہے جو ان بھکتوں کو پچھ نہیں رہی ہے اور ان بھکتوں نے ان کے اقلاب ایف آی ایر درش کرائی ہے درستلاب کو تعدے کی مہاراشت میں آئی ایس کی پریچھا کی تیاری کرانے والے اوجہ سر نے اسلام کی اتپتی کے بارے میں بتایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب اسلام پیتا ہوا تب پوری دنیا میں اندھیرہ چھایا ہوا تھا اسلام کا ادھاعت پڑو یوروپ میں ونہنڈ کے نام پر مہیلاؤں کو جلایا جا رہا تھا بھارت میں ستی پرتا تھی چین میں لڑکیوں کی حتیہ کی جا رہی تھی چاروں طرف اندھیرہ تھا اور اندھیرے کے بیچ محمد صاحب ہاتھ میں دیا لیے کھڑتے اسلام پیار اور سندیس لے کر آیا انہوں نے کہا ہے کہ محمد صاحب نے ہر ایک سخص کو اسلام میں بہت پجھ دیا ہے اور جب پوری دنیا میں کفر کا اندھیرہ تھا تب اسلام دھرم لے کر محمد صاحب آئے اور اسلام آنے کے بعد ہی پوری دنیا میں روز نہیں آئی ہے بھائیاں آپ کو دادی یہ بڑی باتیں انہوں نے کی ہے جس کے بعد ان کے ویڈیو لگاتار پورے دیس میں وارل ہو رہے ہیں اور اندھاکت اب ان کو نسانے پر لیے ہوئے ہیں اسی بھی باتوں دوستو اگلیق باری کے اور تو کرناٹک ہائی کوڈ سے مسلمانوں کو لگا بڑا جھٹکا کرناٹک ہائی کوڈ نے حساب پہننے پر لگایا پرتیبانچیا دوستو آپ کو دادے یہ بڑی کپر سامنے نکل کر آئے دوستو کرناٹک ہائی کوڈ سے مسلم سمودھائے کو آج بڑا جھٹکا ہے حساب کو لے کر لگا ہے دراصل آپ کو دادے کی حساب پر سنبائی کرتو کرناٹک ہائی کوڈ نے کرناٹک میں حساب پہننے پر بین لگا دیا ہے اور کرناٹک ہائی کوڈ نے حساب پہننے پر بین لگا دیا ہے کہ اسکول کالیجوں میں اسکول کی ڈریس کوڈ کو پہنا جائے گا اور کسی بھی مسلم اہیلا کو حساب نہیں پہننے دے جائے گا جس کے بعد مسلم چھاتروں نے اس کا بروڈ بھی کیا ہے اور مسلم چھاتروں نے ہائی کورٹ کے اس فینسلے کو مسلمانوں کے ساتھ انیا بتایا ہے تو یہ بڑی اپڈے ٹائٹ دوستوں کی کرنا ٹک ہائی کورٹ نے انبکتوں کے سمرتن میں کھل کر فینسلہ سنایا اور مسلم سمودائے کو بڑا جھٹکا دیا ہے اسی بید پر تو دوستو اگلی قبر کے اور تو سپرین کورٹ سے موڈی سرکار کو لگا بڑا جھٹکا ملی عالم نیو چینل پر بین لگانے کے موڈی کے آدیس پر سپرین کورٹ نے لگائی روگ جہاں دوستو آپ کو دارے کہ سپرین کورٹ سے موڈی سرکار کو آج بڑا جھٹکا لگا ہے سپرین کورٹ نے موڈی سرکار کو جھٹکا دیت ہوئے ملی عالم نیو چینل پر بین کے آدیس پر روک لگا دی ہے جس کے بعد بھاد پاگی مشکلیں بڑھ گئی ہیں دوسری اور کندر کی موڈی سوہ نے لوگ سوہ میں بتایا ہے کہ ایسے نیجی ٹی وی چینل جن کے خلاب سرکار راستے سرکار کے لیے ہانکارک سماگری کا کتھت روپ سے پرجار کرنے کے لیے کاربائی کرتی ہے وہ اپنا روک اسپیٹ کرنے کے لیے پریابت افسر دیے جائے دراصل آپ کو دادے کی میڈیا ون کے پرساند پر موڈی سرکار نے پرتیمن لگایا تھا وہیں آپ کو دادے کی اس چینل پر موڈی سرکار نے آروپ لگایا تھا کہ یہ موڈی سرکار سہید راستے سرکار کے لیے خطرہ ہے جس کے بعد کندر کی موڈی سرکار نے اس کے پرساند پر روک لگا دی تھی لیکن آپ کو دادے کی اس چینل کے مالک سپرین کورٹ پہنچے اور سپرین کورٹ نے اس معاملے پر سنوائی کرت ہوئے بھادپا کو جھٹکا دیت ہوئے میڈیا ون پر جو موڈی سرکار نے پرتیمن لگایا تھا اسے ہٹا دیا تو یہ بڑی اپڈیٹ آ رہی دوستو بھادپا کو بڑا جھٹکا سپرین کورٹ سے آج لگا ہے اسی بھی بہت دوستو اگلی اقوار کے اوٹ تو حیزاب پر کندرک ہائی کورٹ کے فیصلے پر بھڑک اسودین اویسی جج کے ادھکاروں پر اٹھائی سوال جہ دوستو آپ کو دادے کی اسودین اویسی نے حیزاب بھادپر کندرک ہائی کورٹ کے فیصلے کا جو اٹھار بروتیا ہے ہیتراباد کے سانسط اسودین اویسی نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ مسلم مولک ادھکاروں کا لنگن کٹا ہے آگے اسودین اویسی نے کہا ہے کہ اس کے چلتے مسلم اہیلاؤں کو ٹارگٹ کیا جائے گا آگے اسودین اویسی نے کہا ہے کہ ادھین اکٹا کا مطلب دھار میں پرتاؤں کو روکنا نہیں ہے انہوں نے یہاں تک سوال کیا ہے کہ آخر حیزاب پہننے میں دکت کیا ہے غورت لابیا کہ کڑناٹک ہائی کورٹ نے حیزاب بیبادپا اپنا اتحاسک فیصلہ سنات ہوئے حیزاب پہننے پر کراٹک میں اسکول کاللیجوں میں روک لگا دیتی مسلم مہیلائیں لگتار اسکول کاللیجوں میں حیزاب پہننے کی مانگ کورٹ سے کر رہے تھے لیکắn کو مہیلائوں کی نہیں سنوھی اور ان کو جھٹکہ دے تو ہے بی جے پی کی پکٹ میں فہنسلہ سنات میں پورے کرنا ٹک میں اسکول کالوجوں میں حضہ پہننے پر پرتیبند لگا دیا اسی بید بٹو دوست اگلی کباری کے اور تو اتر پردیش میں بھات پاکو بڑا جھٹکا ایمیل سی چنان میں ڈاکٹر کفیل خان کو اکھلیس آدم نے بنایا امیدبار جا دوست آپ کو تعدے کو اتر پردیش بدان پرشا چنان میں دیوریہ کسی نگر سیٹ سے اکھلیس آدم کی سماجبادی پارٹی نے امیدبار کا اعلان کر جا ہے گورکپور کے وی آرڈی اسپتال کانڈ سے چرچا میں آئی ڈاکٹر کفیل خان کو دیوریہ کسی نگر ویدان پرشا چھتر سے سماجبادی پارٹی نے اپنا امیدبار بنایا ہے اس کے علاوہ علاوہ کوسن بھی سیٹ سے سپانے بسودیو یادب کو پٹا سے بنایا ہے ڈاکٹر کفیل خان آج سپادی اکھلیس آدم سے ملاقات بھی کریں گے گورکپور ہسپیٹل ٹریجڈی میں لکھی مپس تک بھی کریں گے ڈاکٹر کفیل خان کو گورکپور کے وی آرڈی اسپتال میں ہوئی بچوں کی موت کے معاملے میں مقبنتری یوگی عدیتنات کے نردیس پر نلمبیت کیا گیا تھا ڈاکٹر کفیل خان کل نامنگ کل داخل کر سکتے ہیں تو یہ بڑی اپڈیٹ آری دوستو کی یوگی سرکار کو جھٹکر دینے کے لیے جو ہے اکھلیس آدم نے بڑا پلان بنایا ہے اسی بھی بڑتو دوستو اگلی خباری کوڑ تو ہزاب پر کرناٹک ہائی کوڑ کے فیصلے سے مسلم چھاترہیں ناراج بولی ہجاب کے بنا کالیج نہیں جائیں گے جیدوستو آپ کو دادے کی کرناٹک ہائی کوڑ نے کالیج میں ہجاب پہننے کی اجازت بالی یاجکہ اوپر اپنا فیصلہ سنات ہوئے ہزاب پہننے پر پرتیبند لگا دیا کوڑ کے فیصلے کے بعد یاجکہ کرتا مسلم چھاترہوں میں ناراجگی دیکھنے کو ملی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملا ہم بنا ہزاب کے کالیج نہیں جائیں گے بھی آپ کو دادے کی چھاترہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ایگزام بھی جلد ہونے والے لیکن ہم ایگزام میں بھی نہیں بیٹیں گے اگر ہمیں ہزاب پہنے کی انمتی نہیں دی گئے تو یہ بڑی اپڈیٹ آری دوستو اسی بھی دبتو دوستو اگلی خبار کیوں تو کانگریس کی ہار کے بعد پانچو راج کے پردیس ادھکچوں پر گری گاج سونیا گاندی نے مانگا استفا جہ دوستو آپ کو دادے کی پانچو راج میں کانگریس کی ہار کے بعد اب انہیں راجوں میں پارڈی کے پرمکوں پر گاج گھرنی شروع ہو گئی ہے کانگریس صدق سونیا گاندی نے اتردیس ادرخن پنجاب گوا اور مڈی پر میں پارڈی کے ادھکچوں سے استفاد دینے کو کا ہے بھی آپ کو دادے کی پارڈی کے پربکتہ رڈیب سریج والا نے بتایا ہے کہ کانگریس ادھکچ نے یوپی اترخن پنجاب گوا اور مڈی پر میں پردیس کانگریس کامیٹی کے ادھکچوں کو استفاد دینے کو کا ہے سریج والا نے بتایا ہے کہ استفاد کے بعد پی سی سی کا پون گھٹن کیا جائے گا اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ آخر کن کن کو ان راجوں کے پردیس ادھکچ بنایا جائے تو یہ بڑی اپڈیٹ آئی دوستو سدھو کو بھی بڑا جھٹکا لگنے والا ہے اسی ویدبت دوستو اگلی خبر کے اور تو یوپی میں بھاٹپا کی جیت کے بعد مسلم یوکوں کے سرچڑا بلڈوڈر بابا کا ٹیٹو بنوانے کا بخار جہ دوستو آپ کو دادے کی اترخنی چنام میں لگتار دوسری بار بھاٹن تپاڑی کی جیت کے بعد آگرام مکونتی یوگ یادیتنات کا کریش دیکھنے کو مللا ہے آگرام ہندو اور مسلم دونوں سمودائے کے یوبک اپنے سریر پر یوگ یادیتنات اور بلڈوڈر کے تیٹو بنوانے کے لیے کتار میں لگے ہیں بتادے کی ویدان سبا چناب کے اتران بلڈوڈر کافی سرکوں میں اتنا پردیس میں رہا پچھلے پانچ برسوں میں یوگی ادیتنات سرکار نے سرکاری زمین پر کبجہ کرنے بائے لوگ کی سمپتی کو دھوست کرنے کے لیے بلڈوڈر کا استعمال کیا جس نے بلڈوڈر کو کورسیوں میں سرکیوں میں لا دیا بائے آپ کو دادے کی یوگی ادیتنات کا اور بلڈوڈر بابا کا ٹیٹو اب مسلم لگاتار آگرامے بنوان رہے ہیں اسی بیدبرتو دوستو اگلی اقبار کے اور تو حضاب پر پرتیبان مگانے کے فیصلے پر سپا نیتا ابو آزمی نے زتائی ناراضگی جہ دوستو آپ کو دادے کی حضاب کنٹرو برسی ماملے میں کرنا تک ہائی کورڈ نے بڑا فیصل سنایا جن اسٹوڈنٹ نے ہائی کورڈ میں یاچکہ دی اور اسکول کولیج میں حضاب اینکر آنے کی اجازت مانگی تھی ان ساری پٹیسن کو ہائی کورڈ نے خالص کر دیا میں آپ کو اتا دی کہ اس سے مہاراج سماجبادی پاری کے نیتا اور بیدائق ابو آزمی ناراض ہے انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ سائنے ہی ہے اس کے غلاب سپلنگ کورڈز آنے کا وکل پر کھلا ہے اس معاملے میں یاچکہ کرتا اسٹوڈنٹ نے اسکول اور کولیجوں میں حضاب اینکر آنے کی اجازت مانگی تھی اسے کرناٹک ہائی کورڈ نے پوری طے سے درگنار کر دیا آپ کو اتانا چاہیں گے کہ کچھ مہینے پہلے ہی کرناٹک کے ایک گل کولیج میں حضاب اینکر ککچھا میں آنے کو لے کر کافی زیادہ ببال مچا تھا پھر بندک کا کہنا تھا کہ ککچھا کے بھی تار حضاب اینکی انمتی دیس کوٹ کا اور لنگان ہے لیکن مسلم چھاترائیں آتی رہی لیکن اب ہائی کورڈ نے ہی اس پر روک لگا دی اسی بید پر تو دوستو اکلی خبر کی اٹھوٹ سونام میں ہار کے بعد پنجاب میں کانگریس کو بڑا جھٹکا چرن جی سنگ چنی کو پارٹی سے نکالنے کی اٹھی مانگ جہے دوستو آپ کو دادے کی پنجاب دانسوا چنی میں کانگریس کی ہار کے بعد سے راج میں کانگریس کو بڑا جھٹکا لگ رہا ہے پور مکمتی چرن جی سنگ چنی پر کانگریس نیتاؤں کا گصہ فوٹا ہے پارٹی نیتاؤں کا کہنا ہے کہ چنی کے چہرے کی ویسے کانگریس ہاری ورشتہ چار کے آروپ لگے پھر بھی پارٹی نے چہرہ نہیں بدلا یہ بات پنجاب کانگریس کے پورا دیکھ سنیل جاکرنے گئی ہیں کانگریس نے تھا درسنگ پران نکائے کہ چنی کو پارٹی سے چلتے کر دینا چاہیے پورے پریبار کی نوکریہ چھڑبا کر چنی ان کو کانگریس میں سامل کروانا چاہتے تھے چنی کا بھائی کانگریس کے خلاب لڑا لیکن اسے روکا نہیں درسن بڑا نے کہا ہے کہ چنی اور جاکرن کو پارٹی سے نکال کر نبجو سنگھ سدھو کو ساری پاور دی جانے چاہیے تو یہ بڑی اپڈیٹ آئی دوستو کی پنجاب کانگریس میں اب لڑای شروع گئی آدھے کانگریس کے نیتا سدھو کو ماننے کی سدھو نے کانگریس کو پنجاب میں حربادیا اور آدھے نیتا چنی کو ماننے کی چنی کمجو ٹیرہ ہوتے ہوئے پنجاب میں ہماری پارٹی چنہ بھاری تو یہ بڑی اپڈیٹ آئی دوستو اپڈیٹ آئی دوستو